مصطفی مدنی مصطفی 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 mci مجھے ایک فکر لگی بیٹا میرا گاڑی ڈرائیو کرتا ہے اور میں ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہوں بیٹا بیٹی دونوں تھے تو میں نے کہا رات کی ایک بج گئے ہیں مجھے اگر یہ ایڈمٹ کر لیں گے تو بچے کیسے گھر جائیں گے اس ہی اس میں رہا خیر اب ہسپٹل گیا ہے تو وہاں ہمیں نہیں پتا تھا لیکن شاید میں 32 ایس ہو چکا تھا تو ازاپ قریب تین گھنٹے لے گئے چار بجے تک جتنے بھی کرنا تھا ہمیں ٹیس وغیرہ کروا دیئے میرا لیویل 94 تھا لیکن جیسے اوک سے نکالتے تھے میں پھر 8990 پہ آ جاتا تھا تو اب وہاں سے ہمیں نہیں پتا کیا ہوا لیکن اس بیچ آپ سے یہ کہہ دے مصطف بابا بلکہ یہ بھی سمجھ دیجئے کہ ہم لوگ بچ میں نہ کہتے تھے کہ اللہ کے ولی کو دیکھو تو ہم لوگ ایمیج بناتے تھے کہ اللہ کے ولی ایسا ہوگا مزرگ ہوئی کچھ ہوں گے لیکن وہاں سے آنے کے بعد برینڈ میریجر کیبل کے بیٹے ان سے مل لو سمجھ لینا تم اللہ کے ولی سے مل لیے اس کا آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ اس موقعوں پہ سگا بھائی بھی ساتھ نہیں دیتا ہے تو خرمے تو آسپٹل گیا تھا اب جب میں باہاں نکلا اس ٹینشن میں مجھ کو اپنے کووڈ وڈ کوئی فکر نہیں دی ہاں ہوگا میں نے کہا 94 ہے کوئی بات نہیں کر جاتے ہیں یہ فکر تھی کہ میرے بچے کیا کرنا کیسے وہ بچے اب سامنے دیکھتا ہوں تو ناصر بابا کے دائن طرح بیٹی ہیں اور دائن طرح صاحب زیادہ صبح کے چار بجے ہیں ہمارے جہان آگے میں نے یہ کیا ہے لیکن بابا کو وہ ڈاکٹر سے بستید بتا چکا تھا بابا مجھے لے گئے ادھا کنو اور بھائی آپ ابھی جائیے ایمبلنس کو بلائیے اور سیدھے آپ ایڈ میٹ ہو جائیے کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں لیں گے ماشاءاللہ تو ہم کوئی الکاس اللہ گانے کوئی معاملہ ہے تو خیر میں گھر پہ آیا نائن تری سیون کو کال کیا ایک پندرہ میٹ میں مولنس آگئی جس انہوں نے وہاں پہ ہم کوئی چیک کیا تو اس وقت ہماری سکسٹی ایٹ تھی اکسیجن سکسٹی ایٹ انا کے بارے پر گرتے گرتے اور گر گئی اور میں ایک چیز آگئی ذہن میں سرکاری اسپتال سرکاری اسپتال بیوی بچے جانی سکتے ملنے سکتے ہیں لیکن بلکہ میں آنکھوں میں آسو آتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے لیکن سلمان ہمارے اور ولی اہد محمد بن سلمان کو اللہ تعالی لمبی عمر دے آرہا آج بھی رونا ہاتھ ہے جب میں وہاں پہنچا مصطفہ بھئی اندر سے ایک ڈر تھا لیکن وہاں جیسے آپ پہنچے سٹیچر سے نیچے دوسری سٹیچین کیا گیا تو آپ کو ایسا لگ رہا اتنا بڑا ہسپٹال ہے کہ ہمارا فرسی مینجز سے روح مہت دور تھا تو ہماری سٹیچر کے ساتھ ساتھ وہ بڑے سارے ڈاکٹرز ایسے چل رہے ہیں ان کا سٹاف کہ سیئے محمد کیفال ہے محمد معفی مشکتہ ہے یا کیا شاہدہ انتشبہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے وہ ذہن سے نکال دیا میں گیا مجھ کو فٹ سے انہوں نے لٹا دیا اپنے کپڑوں میں تھا میں سلکہ بھو میں میں نے کپڑے چینج کر آئے اور ہلکی سی شرم محسس ہوئی کہ بہنیں ہماری تھیں بیٹیاں تھیں ہماری جو ان کو سرف کر رہی تھیں وہ کر کے انہوں نے پیش آپ کی نلی لگا دی سب کچھ کر دیا میں لیٹ گیا اور پندرہ میٹ کے بعد ایمرجنس روم خالی ہوا آئی سیو تو مجھے آئی سیو میں لے کے گئے پس اللہ کا کچھ یہ بھر بھی کرم یہ رہا کہ میں نے ان کا سٹیچر یوز نہیں کیا وہ بڑا خوش ہو رہے تھے کہ نے میں چلنے ہوں کہتا تو مجھے چلنے ہوں پھر وہاں لے کے گئے تو وہ روم ایسا بنا ہوا ہے کہ یہ آپ کا روم ہے اور سامنے کونے پر جو کھڑکی لگی ہوئے پوری وہاں پر آپ کی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے جو چوبیس نٹے واش کریں گے پھر میں لیٹ گیا اور پھر ساری ماشینیں پوری جتنی بھی تھی ہیں ای سی جی اور جتنی بھی ساہب ماشینیں پوری یہاں سامنے تک لگا دی اور انجیکشنز لگا دی اوکسیجن دے دی اور اوکسیجن کا علام اس پر دیئے تھا کہ جیدے سوکی سپیٹ سے ہم گاڑی چلاتے ہیں وہ علام تھا اور پھر یہ اندل لگا یہ بھی ہل نہیں سکتے ناک پٹی جا رہی پھر ایک گھنٹے کے بعد سب نارمل ہو گیا ہلکا سا جہاں ہم اُلٹی لیٹ گئے تھے اور تیسٹنگ انہ کی چالو ہو گئی اب یہاں ایک الگ نظرہ دیکھنے کو نظرہ یہ کہ میں سنس میں آ گیا ایک گھنٹہ بہت ہوتا ہے سنس میں آ گیا انہوں کو جو اوکسن کم بھی کر دی لیکن اب وہ جو ڈاکٹرز وہاں سے آئیں ان کی ایک شرط ہے کہ آپ ہلیں گے نہیں پانی ماں یہ کچھ بھی کریں تو اگر کوئی ضرورت نہیں دی پانی ماں نے کیا حاجت تو صبح ہوگی نا مجھ کو اور سب لڑکیاں ہیں کیسے ٹوالٹ جاؤں گا اٹھنا منا تو وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی مودت فرما صبح میں وہ بچیاں آتی ہیں تو میں شرما رہا ہوں انہوں نے کیا بات ہے پیشاپ تم نے کیا ٹوالٹ نہیں کیا ان بچیوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یوں ہم کو گھیرا مجھے مجھے لگ رہی دی بڑے بڑے پیمپرس ریڈی کی ہمارے ٹوالٹ کروایا اس کو کلین کیا سنیٹائز کیا پھر سے پوچھ کے لپیٹ کے پھر الگ کیا یہ کرنے کے بعد پھر موقع آیا ناشتے کے لیے تو مجھ کو ٹیڑا کیا اور یقین کی یہ ناشتہ اور کھانا نیوالہ بنا کے دیا ہے کہ تم نہیں چھو ہو گیا ہر چیز کا نیوالہ بنا کے چھوٹا نیوالہ اور دیرے کھاؤ چھوٹے ہیں یہ کیا اور اس کے بعد خیر وہ ہم تو اس پہ آ چکے تھے خیر بہت شوٹ کر دیتا ہوں تین دن آرام سے گزرے لیکن ہم بچوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے بچے یہاں پریشاندے باد میں ہم ان کو پتا چلا کہ وہ جا کے چار سر گھنٹے ویٹھتے تھے اندر جگہ نہیں ملتی تو چوتھا دن تھا میں نورمال چل رہا اپنے حساب سے نورمال چل رہا کوویڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کھانسی نہیں آنی چاہیے کھانسی نہیں آنی چاہیے اس میں بھی کچھ اللہ کا الگی میٹ رہا ہوں ایسا چل رہا تھا کوویڈ کی کھانسی ہمیشہ ڈرائی کھانسی ہوتی ہے کیونکہ وہ جب لنکس کے اندر آپ کے وہ کرونا پہنچ جاتا ہے تو وہ اس کی بڑھتی جاتی ہے اور بلوک کرتا چلا جاتا ہے تو وہ ڈرائی کھانسی آتی ہے لیکن میری کفنگ کا کف والی کھانسی تھی تو جب میں کھانستا تھا تو ریلیف ملتا تھا کف نہیں کرتا تھا ڈرائی والی نہیں دی پھر کوئی بات نہیں اتفاق سے میں نے لیٹا ہوا تھا وہ جو میرا ڈاکٹر ہے وہ آواز دیتا تھا السلام علیکم میں کھڑ سے بھوزا والیکم سلام یہ بھوزا والیکم سلام کیا فعل ہے اب سامنے دیکھا میرا بیٹا اور میری بہن کھڑی ہوئی اگدم سے دیکھا خیر دیکھا اتنے ہاتھ میں اب با ٹھیک ہیں بہن تھی ہماری ساتھ میں ہندلی پوچھا ریتی فہد بیٹا میرا میں نے ہا بیٹا ٹھیک ہے بات ختم ہو رہا ہے رشید بہن زیادہ دھیان دیجئے گا رات کے آٹھ بہتے ہمارے کفنگ شروع ہو خانسی تو ہمیں ٹیشو کے پیکٹ سے جو باکس تھے ایک ٹیشو باکس میں سو ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں تو ایک باکس ہمارا ختم ہو گیا خانستے خانستے دوسرا ختم پہ تھا کہ رات کے ایک بجی میں نے اس لیے ٹائم پوچھا تھا کچھ یاد ہے میں نے دیکھا کہ مجھے میرے ڈاکٹرز نے میرے ڈاکٹرز تھے تین ڈاکٹرز تھے مرے الگ الگ مریضوں تو سینس کتا ہے کھاڑکاتا ہے وہ آگئے اس کے ساتھ میرا اسٹاف آگیا السلام علیکم میں یوں ہی لیٹر میں والیکم السلام ورنہ โ��шие رسالеня جیس ہے Fernando ڈا abbiamo ک Alex مزید defeat مزید مزید کے لئے پھر ٹھیک ہے ہمیں اے پبھیلے دا سا سا کریں ہم نے کہا من کے لئے vegan魚ی Toldo میں نے اس کے بعد سکتے Floyd's کہلنے کیوں کو کہتے ہونا سکتے ہوا کہا کہا what do you mean for this you came for forgiveness he just said we came here to tell you the truth quietly zde she said of course tell me the truth he said you have three chances once you top one time two times or three times because you can't can't stop i know very well you know stop your coughing میں نے کہا کہ میں نہیں رہ سکتا ہوں میں سو کی ہی حشت نہیں آخری ہے تو یہ تمہارے پاس صرف 3 چانس ہے جو میں میں وہاں پہ自xisٹم پہ دیکھ کے آ رہا ہا ہوں कی تمہارے لنگز میں ایک نرب ہے جو بلکل اتنی پھول چکی ہے کہ ایک یا دو یا میکزمم تیسری بار جب کھاس ہوگی وہ پھٹ جائے گی یہ دکٹر خود بتا رہا ہے وہ پھٹ جائے گی اور وہ بلٹ سارا تمہارے اندر آ جائے گا اور اس کے لیے ہم سوری کہہ رہے ہیں اب یہاں سے بلکل عجیب بات بتا رہا ہوں جس سے میں کہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو ایک ہدایت ملے وہ میرا ڈاکٹر یہاں سے وہ چینج ہوگی کہ جئے ملہا بان رہا ہوں ان تو کlezری و بند ہے میرا ڈاک نے کestic کی ڈاکٹر آخرے تاISE جا ہے تم قومenemente بات چپ ک پر چپ نہیں پر چپ نہیں پر چپ ایسا سمتر ہیں اےー اپنے بنا اندر آخت شکریہ آسٹر فیفٹی مینٹس آئے گی ایک بار کھانسوں کی بیس مینٹ کے بار پھر ایک بار کھانسوں کی اور پھر چار گھنٹے تک مجھے کھانسی نہیں آئے گی کیا میں اس کو ڈکیٹ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا ہے میرا لیبل کتنا تھا اب یہ بات کر رہا تھا اوکسل نیور 42 تھا بیالیس یعنی لاسٹ اسٹیج بیالیس 42 اس نے پھر کہ آخری خواہش ہے پوری کرو اس نے انجکشن دیا اور اب میں بتا دوں یہ میں نے کیوں کہا یہ بھی بتا دے تو یہ میں نے اسی لفظ کیوں کہا اس سے اچھلی جیسے ہی میں پہلے سوچ رہا تھا کہ وہ ایمولین لے کے جا رہی ہے نائنٹی فور دے کے گھبر واپس کر رہی ہوتا ہے نا جہاں دے کے نائنٹی فور ہے پیشن کے جاؤ لے ان کو اپنے گھر جاؤ لیکن جب وہاں میں نے اپنے حالات دیکھے خدا بتا رہا مجھے بھی دنیا چھوڑکے جانا میں نے سنگل پلان بنایا تھا اس پر چلنے ہوں میں جب لیٹا میں نے کہا اللہ تعالیٰ ڈاریک میں اللہ سے بات کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے میں نے اللہ تعالیٰ دیکھو ٹائم تو میرا آ گیا تیرے اوپر ہے لیکن اب میں اپنا گیم چینج کر رہا ہوں آپ یقینی لفظ ہیں میرے اللہ تعالیٰ سے بلکل بات کر رہا ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں اب سے جب تک میری آخری سانس ہے کم سے کم میں اتنا کروں گا کہ میں تو آنے والا تیرے پا کوئی جتنے گناہ ہیں وہ میں تُس سے معاف کروا دوسرا کچھ ہے دنیا سے ہم سے مطلب نہیں وہ بھی اور بتائیں گے ڈاکٹر یوں رہ گئے یہ کیا کہہ رہا ہے میں نے ذاپ ایک وہ میری نظر میں حدیث میں بھی نہیں ملی ہے لیکن کہ خیر لوگ کرتے ہیں اور میں کسی کو کہنی سکتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں سب سوالاک بار آیتِ کریم پڑھوا دی شاید ان کو تمیز نہیں ہے اس آیتِ کریمہ میں یہ لکھا ہے جب پیٹ میں تھے مسلک کے لا الہ الا انتا نہیں کوئی معبود تیرے سوائے تیرے اور تُو پاگیا انی کنتو مل الظالمین اپنے آپ کو سرنڈ رکے اللہ تعالیٰ میں تین میں مسلک کے پیٹ میں ہوں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے آج میں نے تجھے اپنے سرنڈر کر دیں میری غلطیاں تھیں میں نے ظلم کیا جو یہ سزا ملی ہے اس لئے سرنڈر کر دیں تو یہ کس کے لئے ہوا جس کے اوپر بیٹھ رہی ہے آپ حضور کی حدیث صاحب آپ بالکل اس کو پڑھئے اس کے فوائد آسکے لیے لیکن جب آپ مجبور ہوں ہم یہاں پڑھے ہوئے ہمیں سوالاک پڑھوائی جا رہی ہیں اور جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اپنے لئے پڑھ رہے ہیں بھائی مجھے اللہ معافی نے ظلم کیا ہے خورم منور صاحب کا نام کہاں پہ ہے بھائی آپ جو سوالاک پڑھ رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے تو تو آپ یہ کریں اللہ سے میں نے میرے ظلم کیا مجھے معاف فرما دے تو منور صاحب کیا فائدہ ملے گا خیر یہ الگ مدہ ہے میں اسے بیض نہیں کروں گا یہ میری سوچ ہے لیکن میں نے چھان مارا ہے حدیث میں ایک جگہ پر کوئی حدیث نہیں ملی جہاں پہ ایسا کہا حضور نے خیر لوگوں نے کیا ان کی محبتیں ہوں گی بلکہ اس سے بیدت کہا جاتا ہے بیدت یہ ہے کہ حضور نے کہا نہیں تم نے اسلام میں کیوں جھوڑ دیا کوئی عدد نہیں دیے رسول اللہ نے اصل نے دو بار کہا ہے صبح میں صبح اللہ 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 شرکو پڑھو اور یا جو تذبی فاطمہ دی صبح اللہ 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 خیر کوئی بات نہیں تو لاکھوں بار پڑھ پڑھ گئے ہمارے کے لئے بلکہ ڈیڈیڈٹ ہے لیکن میں اصول کیا تھا اور استغفار اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ بہندی سبحان اللہ عظیم سب کچھ میں کرتا رہا ایک بار بھی نہیں سوچا گیا ڈاکٹر تو کہہ گیا گیا جانے والے ہو تو میرے بچوں کا کیا ہوگا وہ بھی کوئی نہ مروں گا تو کیا ہوگا ان کا بچی ہے بیٹے وائف ہماری کیا ہوگا میں نے ایک بار نہیں سوچا ہاں یہ میرا پلان تھا جس میں میں چل رہا تھا چار دن سے جب ڈاکٹر گیا تو میں نے اپنا پلان چینج کیا اور یہ لفظ ہے میرے اللہ کے سامنے جواب دوں ہے اللہ تعالیٰ میں اس پلان کو اپنے چینج کر رہا ہوں ڈاریک میں نے کہا میں نے کہا جتنے تُو نے ماف کرنے تھے میں نے ماف کروا تھا ان چار دنوں میں تُو نے ماف کر دیا ہوں گا ہے کی نہیں بھائی جتنے بھی تُو جانتے رہا کرنے تھا اب میں تجھ سے نعم آم ہوں گا جی یہ میرے نصیب میتہ تُو نے کر دیا اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے اللہ تُو سے وعدہ لے رہا ہوں اب میں اپنے نئے جو فرش عمال ہیں اس میں دس نیکیاں جڑوں گا دس درجات بن کر رہا ہوں گا اور تیسرا وہ ہے کہ عامات عامات لکھے جائیں گے تو میں نے کہا اب میں اللہ تعالیٰ ایک وعدہ لے رہا ہوں جتنی تیر کی میری سانس ہے تب تک بھی ہے کہ اب میں درودِ ابراہیمی شروع کر رہا ہوں اپنے نئے پیکج کے ساتھ ٹھیک ہے نا بھائی اور بس یہ تو اس سے میرا وعدہ ہے کی میری سانس جب تک چلتی رہے اسی پہ ختم کر دینا بس یہ میرا اپنا معاملہ ہے وہ میں نے شروع کر دیا اس کا ندیجہ یہ نکلا اب ڈاکٹر آگا سارے ایک تو ایک گھنٹے کے بعد آگا دیکھو کہ ہم نائنٹ کی ایٹ پہنچ چکے تھے بھائی ایک لکے ایٹ پہنچ چکے تھے خود اے سلام دعو کم نے کہا گیا اور آپ زیادہ لگے حقین کی اختلاری طرح کا ہے آپ sc basket میں آپ نے کہا گیا اور آپ نے دیکھو کہہ vikum celestial مواة ڈاک کے مچام تک کتے ہیں کہ پیو کہ میں آپ چھو کہ پہنچی ہے سیڈکہ ہ جات پہ ہے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا کوئی بھی پیشنٹ ماننے والا اپنے بی بی بچوں سے خواہش ہوتی ہے ایک بار بات کروں تو میں منہ کیسے کر دیا میں ہسنے لگا میں نے کہا دیکھو الحمدللہ we are muslims and we know this when our time will come there is no one second delay کہتا yes of course and you as a doctor اللہ has given the opportunity کہ آپ help کر سکتے ہو try کر سکتے ہو doctor جتنی بھی وہ try کر لو اللہ نے کہا try کرو میں اس میں کامیابی ناکامیابی دوں گا اور جو لمحہ آ گیا ہے وہ آ نہیں آ رہا ہے تو میں نے کہا دیکھو تم نے مجھے آفر کیا کہ بات کر لو تو میرے ذہن میں آیا کہ چلو اگر بات کرتے ہیں وائب سے اور دونوں بچوں سے اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی وہ hospital ہے اور میں بج بھی جاؤں گا بات کرنے گا بج بھی جاؤں گا لیکن کم سے کم تین مند تک میرے بچے دیکھ نہیں پائیں گے یہ تو clear ہے یہ تو میں instructions ہیں تو میں نے کہا doctor وہ دین میں تین سو بار پڑھ رہے ہیں میرے بی بی اور بچے مر کے زندہ ہوں گے کہ میرے باپ کی یہ آخری لفظ تھی پتہ نہیں زندہ ہی نہیں زندہ لگی یہ آخری لفظ تھی اور اگر مان کے چلو سب اچھا ہوا ہم بچ گئے جیسے آج بچ گئے یا ہم نہ بچتے تو ہم نے کہا وہ بھی یانگ ہے وہ اپنی last breath تک آخری سانس تک کیوں نہ کتنے ہی عظیم انسان بن جاتے آخری سانس تک اس باپ کی آخری لفظ نہ بلا پاتے کتنی بار مردے ہیں اس لئے میں نے کان نہیں میرا وقت آ گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے ڈاکٹر خود کہنے لگا کہ ہم لوگ اس سرپرائز میں آج تک ہیں کہ جو بھی پیشنٹ آتا ہے کوویٹ کا وہ 90% سندرک کر جکا ہوتا ہے اور ہمارے سسٹم پہ ہر چیز ہے تم کیا سوچو یہ بھی میرے پاس ہے تیرے سسٹم کے اوپر آج تک ہم لوگ ریکارڈ رکھتے ہیں کبھی نہیں آیا کہ ترے پاس ترے اوپر ایسا اسٹس ہے کہ تم کوویٹ پیشنٹ ہے یہ نہیں آیا تو میں نے کہا وہی یوں نہیں آیا کیوں میں نے سوچا ہی نہیں میں نے کہا اللہ جانے اللہ کی ہم ہیں ہمارا ٹائم ختم ہو گیا بچوں کے لیے جو اللہ نے لکھا جن کے ماباپ بچے مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوئی پل جاتے ہیں تو میں کیوں تینشنل ہوں گا بھئی اور اگر میں نے کہا ڈاکٹر اگر اس دن میں تینشنل لے لیتا تو شاید کوویٹ سے بچ جاتا لیکن کومہ سے تم نہیں رو سکتے تھا ہسنے لگ میں نے کومہ سے میں نے لیا نہیں بڑھ تو بہت خوش تھا اب میں بتاتا ہوں دیکھیں میرے بھائی جو میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے کوویٹ ٹھیک ہے کرونا ہے ہا کر مچی ہے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے اگر آپ سٹریس نہ لیں اپنے اوپر کچھ نہیں ہے نورمل آپ بیمار سمجھیں بخار سمجھیں ایوین یہاں تک میں کہہ رہا ہوں آپ کوئی دوا نہ لیں پیلیڈول خالی لے لیں اس کا ایک مدت ہے ایک ایج ہے وہاں تک بڑھے گی اس کے بعد یہ ڈیڈ ہوتا چلا ہے اسے لئے ڈیڈ ہو جائے گا اور آپ نورمل آسکتے ہیں لیکن سب سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے کیونکہ ہمارے ہندوستان کا رواز ہے لوگ ابھی جو سنو ہیں کہ وہ گھروں میں علاج کر لیتے ہیں خبراتیں ڈاکٹر کے پاس جائیے اس کی دوا لیے کوئی ٹینشن نہیں ایک بار مت سوچو لائف چھو بیٹھ کے بس بھولو مت بات مت کو ریس کرو کچھ نہیں ہے برا کیا ہے کہ کوویڈ کے تین دن کے بعد آپ ایک سرے کروا لیجئے نورمل اچھا اور پانچ دن کے اندر آپ کو نیمونیا ہو جائے گا اور جو کوویڈ سے خطر کوویڈ کی تو ویلیو خطر نہ ہو گئے نیمونیا سے نکلنا آسان نہیں ہے کیونکہ وہ تف سب جمتا جائے گا آسان نہیں ہے کچھ تو گھرائے دیرتے ہیں اندرستان میں خاص طور سے زب سٹریس پینا چاہیے کیوی کھاؤ نیمو پانی نیمو پیو ایسی چیزیں یہ زہر پی رہے ہیں اب زہر آپ کو کیا کرنا ہے پہلے دن سے اگر آپ کے بخار بھی ہے آپ کو اپنے بدن کو نیچے سوٹر اوپر سوٹر صرف ایسا پسین ستر یہ نہ ہو کہ وہاں تک پہنچیں ہماری دوست کتنے ہیں روز خبر آ رہی مصطف کو بتا رہا ہوں یہ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے بعد صرف آپ اس سے نمونیا سے بچیے اس سے بچ گئے نکل جائیں گے میرے ساتھ کے میں بتیس دن کے بعد نیگیٹی ہو ہوں جس میں چار بار لگا تر چار بار جب میں پوزیٹیو ہوں ڈاکٹر نے کہا یار تو چھوڑ دے پوزیٹیو تجھ کو میں ڈیس چارل کر رہا ہوں تو جا میں نے کہا اس کے بعد دیکھ رہا ہے اور دیتا ہوں جو ڈاکٹر کی رائے سے بلکل مختلف ہے بلکل مختلف ہے ہم تو خبر پتیس دن جی لیتے تو ہماری ڈاکٹر جو پڑھتا ہے انہیں کہا تھا کہ دیکھو بھائی تین مہینے تک بیٹ سے مت اٹھنا اتنی بیٹنس ہوتی ہو ہمارے جس ساتھ میں جو آئی سیو پڑھا لیکن جب میں نکل لیں لگا جو میرا اپنا ڈاکٹر اسی جی ہوتا تھا اسی جی کے ساتھ سنتے تھے اس کی ہارٹ بیٹ کی آواز کیسی ہے تو اس پہ آتا تھا بولا تیری اتنی ایج ہے اور تیرے بھائی سال کا دل رکھے ہو بھائی لنگس کہتا ہے تیرا لنگس تو بلکل کلیر بس شرنگ کر گیا شرنگ کرے تیرا کہلے تیرا بھائیس تیس سال کے جوانوالا جانگے تیرا لنگس ہے تیرا اتنا کلیر ہے بہت خوش تھا اور میں خود کبھی کسی کی ہلپ نہیں لیتا تھا تو بولا دیکھ بھائی میں تجھے رائے دے رہا ہوں تو یہاں سے جائے گا تو پانچ قدم چلے گا بیٹھ جائے گا تیری اتنی طاقت نہیں یہ ہپنے لے گے گا یہ لیتا تیرا گھر میں بھی ہوگا لیکن کوشش یہ کرنا جو تمہاری بل پاور اس لیے بتا رہا ہوں ورنہ ہر پیشنوں میں کہتا ہوں آرام کرنا دیکھو پھر اس نے مثال دی جیسے چڑھیا کا بچہ ہوتا ہے کہ وہ پڑا رہتا جب تک ماں نکالے گی نہیں میں پڑا رہتا کہ لے تم تین مینے چار مینے پڑے رہو کہ صحیح ہو جاؤ لیکن جو سسٹم ہے اگر تم کو جلدی نکلنا ہے تو کوشش کرو تھوڑا بہت چلو تھوڑا بہت چلو جب سانسر کے بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں خیر وہاں سے میں گھر آ گیا سہارے سے بیٹی لے کی آئی اور بیٹا دونوں دوسرے ہمیں اپنے ڈاکٹر کے باس پہنچا ہم انہیں سب دیکھا سب داتا ہے تو اتفاق سے اس کی دبا ہوتی پریڈو 25 mg کی تو وہ دی جاتی ہے اور ہم کو انہوں نے 50 mg کی دی ایسٹورائیڈ خودی کہتا تو پجاس کی کھا لے گا مجھے پتا ہے جس طرح سے دیکھ کیا ہے سے بات کرتا ہے تو 50 mg کی کھا دے گا تو بہت جلدی ریکوار کر جائے گا اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہاں ڈاکٹر جب ہم رہتے تھے تو وہ انجیکشن پڑا دیتے تھے تو اس سے ہماری انسولین لگتی تھی ڈیلی شکر کا میٹر نہیں تھا اس نے کہتا اس کی ٹینشن مکتی دوائیں ہیں اور تو چل پر رہا نہیں تو یہ تو چلنا چلنا ہے ان ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھو بھئی 50 mg دے رہے وہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی کچھ دن کے لیے تو انسولین کے لیے تو خرنکہ میں چاڑ بنا کے دے رہا ہوں ابھی پانچ دن میں نہیں دوں گا ہمیں چاڑ بنا کے دیا ہے کہ کب کب چیک کرنا لے کے آ جانا میں نے کہا ٹھیک میں گھر آگئے میں نے اپنا پلانچین کر دیا صبح فجر پہ اتفاق سے خیر وہ اس لائق ہو گئے تھے کہ ہم بیٹھ کے نماز پر تکتے تھے فجر پہ اٹھے تھوڑا بہت کچھ انڈے اوبلے کھاتا تھا دیسی انڈے تو سب سے اتاقت اسی میں باقی اچھا بھی ہوتا تھا کھانا پینہ صاحب دور سے ہمنا ہی کھانا یہ کھاتے انڈے کھاتے تھے اور اس کے بعد میں فجر میں ناشتے کے بعد میں اسی گھر میں اپنے ایک ہزار سٹیپ چلتا تھا پانچ سٹیپ منہ تھا کب کب نے کہا تھا رشی صاحب ایک ہزار چلتا تھا ناشتہ کیا دو پہر میں پھر کھانا کھایا پھر ایک ہزار سٹیپ چلا شام میں پھر اور رات میں کھانا کھانے کے بعد یعنی ٹوٹل ہمارے جیسا پیشنٹ جس کو ڈاکٹر نے کہا تھا پانچ سٹیپ چلے گا فور تھاؤزن چار ہزار سٹیپ چلتا تھا جس سے ہوا یہ کہ وہ جو کھانا کھا کے سونا ہے تو شگر بڑھنی ہے تو پورے پانچ دن کا ریکارڈ دے ڈاکٹر خود کہنا ہے آج تک نہیں لگی ہاتھ تک انسلین نمبر نہیں آئے کیونکہ میں اس کو کور کرتا رہا تو میں یہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں willpower لے کے آئیے positive منو negative منو کچھ نہیں زندگی تو جانی ہے اس میں کیا کر لوگے جینے کے لیے جیو نہیں ہمیں اور ما شاءاللہ اللہ کا شکر ہے آج تک انہیں انسلین لگی اور یہ ایک اپنے آپ میں ریکارڈ ہے کہ پندرہ دن کی اتنا جھیلنے والا آدمی میں تو خود ڈرائیو کر کے آفیس جاتا ہوں آج بھی دیکھا تو یہ ہے اپنے یہی میں لوگوں سے کہتا ہوں خالی خلائی پلائے کا خیال لکھنا ہے تو پھر بتا دیتا ہوں خاص طرح سے انڈیا کی میں بھی یہ ویڈیو بھیجوں گا لوگوں نے بھی کہا تھا کہ بھائی کسی بھی طرح کا آئل نہیں جانا ہے جیسے بکری دال نہیں آئل نہیں جانا ہے تلہ انڈا نہیں جانا ہے آلیو آئل میں وہ اسی بھی طرح کا جائے گا دو منٹ میں خانسی آئے لے ایسی خانسی کہ ہمارے ہم نے تو آکسین گھر پر رکھی ہوئی ہے ایسی خانسی کہ بچے روتے تھے ہمارے میں چھتا تھا اس سے اوائیڈ کرنا ہے یہ ہر وقت آپ دیکھتے میں سبح میں آتا ہوں میچے بنی آئے سبح گرم پھر سوٹر پھر جیکٹ یہ بند ہر وقت بند رہے گا خانسی نہیں آئے گی کسی طرح کا سٹریس نہیں لینا ہے انڈیا میں تو ہمارے دوست لوگ وہ نیمو بھی پی رہے ہیں اور کیوی بھی کھا رہے ہیں یہ زہر اس لیے کیس بڑھ رہا ہے یہ زہر بن رہا ہے آپ نیچر کر لیجئے کوویٹ کو بھول جاؤ یار کورونا کچھ بھی نہیں ہے میں تو خود کہہ رہا یار میں ایک پیشنٹ سامنے بیٹھ رہا ہوں مت لو یار یہ نورمل ہے یہ نورمل ہے آپ کو یہ خیال کیسا ہے کہ پیرا سٹرمال لینا چاہیے آخر وقت میں جب ڈاکٹر آپ سے بات کر رہے تھے اچھا سوال آپ کا آئی کیونکہ جب میں وہاں پڑھ تھا جب جب میری حالات بگڑی ہے تو میں ڈاکٹر سے پوچھتا تھا وہ آکر اندینشن دیتی تھی یہ کیا ہے اچھا ہوتا کیا ہے کہ ایک توم بدن میں کپڑا ہمارے تو تھا نہیں مشین سب لگی چھان لگتی تھی کمبل وہ اڑھا دیتی تھی لیکن پارسٹرمال لگنے کے پانچ منٹ کے بعد میں کمبل پھیک دیتا میں کمبل کو پھیک دیتا اتنی کروں تو وہ خود کہن لگی تو میں نے اس پر ہوش میں ہے کہ میں اس پر جب میں بات کر رہا تھا میں یہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا تو مجھے جاڑا لگ رہا تھا کہ میں اس سے بچنے کے لیے کہ پارسٹرمال مل جائے گی تو اس سے کمزنے کے لیے کچھ ہمارے جانا جائے گی صرف یہ ریزن تھا پر مجھے تو پارسٹرمال معلوم نہیں کیا ہوتے وہ ہی ہوا پانچ منٹ کے بعد پھر جو ہوا میں نے کمبل پھیک دیا اور اپنی لائف میں آ گیا اچھا کیوں کی تھنڈک کی وجہ سے خانسی زیادہ آ رہی یہی نا ریزن تو وہ جب پہنچا تو خانسی روک گئی یہ میری جب وہ ڈاکٹر آتے ہیں کسی کو بھی لے کے جائیں گے یہ کنگ فہد چلتا والا کنگ فہد تھا اس کے پیچھے بھی ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ میری بیٹی کے اچ آر ہے وہاں پہ انڈین ویس سکول میں تو ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا وہاں کے پانچ لوگ کنگ فہد گئے تھے وہ کوئی واپس نہیں آیا اچھا اس سے پہلے ایک بات بیچ میں اور بتا دو پہلے دن کا واقع کہ جو رہ گیا تھا مین مدہ جو رہ گیا تھا تو بیچارے بابا لگے ہوئے تھے بیٹی کے ساتھ بابا کے ماشاءاللہ ریسورٹس بہت ہیں بہت ہیں انہوں نے اپنے گروپ پہ کشمیری ڈاکٹر سمسیا تھا سرکاری ہسپٹر میں کشمیری ڈاکٹر سیکس پارٹ ہے ان کو بتا دیا بیٹی سے چھپایا کچھ نہیں بیٹی کو فون کیا رات میں کہ دیکھو بیٹے فاطمہ میں تسسے چھپاونا نہیں تم سے میرے دیکھو اکٹر سے ریپورٹ دی ہے کہ صرف زندگی کی آٹھ گھنٹے ان کے پاس پہلے دن کی بات کرنا پہلے دن ہمیں تو نہیں پتا نہ کہ میرے بیٹا بیٹی فاطمہ تم ہو فہد اچھا وائف کو کیونکہ دوا دے دی گئے تھی ان کو سلا دیا گیا تھی وہ بھی کوئیٹ تھے بیٹی کو بول دیا آٹھ گھنٹے تمہارے باپ کی زندگی ہے اگر اللہ اس نے بچا لے جائے تم صرف دواوں سے ہی اس کو کر سکتی ہو جتنے بھی چاہنے والے جن کو سب دوایں کر رہے تھے کس کی لئے گئے اللہ والا ہر بیٹی نے میرے وہ خود بھی کوویڈ ہے بیٹا بھی ہے بیٹا پران لے کے بیٹھ گیا کیونکہ وہ پران ختم کر چکا تھا اور بیٹی نے آٹھ گھنٹے ہمارے بات میں ہم کو بتا چلا لگا تار چل چل کے چل چلنا منہ ہے چل چل گے چل چل کے کہ آٹھ گھنٹے ہیں آٹھ گھنٹے ہیں اُدھر بابا جگ رہے ہیں وہ صبح سے سوئے نہیں ہیں وہ جگ رہے ہیں پھر انہوں نے آٹھ گھنٹے خون کیا کہ بیٹا تمہاری لوگوں کی دوایں اللہ لگ رہا سن رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب چار گھنٹے اور رہے گا ہے اور دعا کر خیر میں اس سب بات میں پتا چلا بات میں ان کا خون آ گیا کہ اللہ نے دوایں سننی اس دینجر سے نکل گئے کیونکہ پلان یہ بن گیا تھا ہمارا جو بتا ہے دینجر تھا کہ وہ ایک ٹیوب ڈالا جاتا ہے لنگس میں اور وہ لاسٹ ہوتا ہے یہاں تاگا گیا منہور صاحب کو بچانے کے لیے اب وہ ٹیوب ڈالا جائے ساری تیار ہے یا یہ کبر کر لے جائیں تو میں کبر کر لے گیا الحمدلاللہ پس یہ لوگوں کی دوایں اس کا اثر یہ ہے کہ مصطفہ بھائی جب سے میں اٹھا ہوں اور نماز پڑھتا ہے تو سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالی جس کسی نے میرے لئے دعا کی ہے اے اللہ تو اس کی مدد فرما اس کے ہر جائز مانگ کو پوری فرما اور ہر طرح کی موزی بیماری سے اس کے بھی وجہ سے محفوظ رکھ یہ میں دعا کرتا ہوں اور اس کے بعد میں ایک دعا سے برمضان کا معینہ ہے اللہ انہ دروازے کھولے ہیں جو مانگو دے دے گا یار لیکن میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا صرف ایک دعا کرتا ہوں اور عالم کے لئے کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جو اس بیماری میں ہیں ان کو شفاہ آتا فرما اور جو بچے ہوئے ہیں ان کو بچا لے سب کے لئے کرتا ہوں کسی کا نہیں ہے سب کے لئے کرتا ہوں دنیا بھر کے ہندو مسلمسی کے سائے کوئی بھی ہے ان کے لئے یہ دعا کرتا ہوں دوسری کوئی دعا رشید صاحب میں آج تک نہیں کرتا ہوں یہ دعا کرتا ہوں تو وہ یہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں لوگوں سے کہ پوزیٹیو رہی ہے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے کچھ بھی نہیں ہے ڈر کے مارے کرونا ہے خطب کچھ بھی نہیں لڑو آخر دم تک لڑا اور آپ خود پوزیٹیو رہو گے تو اچھا رہے گا بس یہی میسیج تھا شکریہ صاحب آپ کا جزا کھلا خر اور ہم سب کے لئے دعا کریں اور ہماری ٹیم مدنی جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ آپ نے تو شروع سے چل رہا ہے اور انشاءاللہ بھی میں نے لوگوں سے کہا بھی اور بھی کہوں گا انشاءاللہ جتنے بھی چانے والے اس کو دیکھ کے جو آپ کام کر رہے ہیں تو پورے عالم میں انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارے ماننے والے ہیں اور اس سے ہدایت بھی ملے گی اور سکتا ہے ٹھیک ہے صاحب سلام علیکم آپ سب کا شکریہ آپ ہمارے چینل پہ آئے اور دیکھیں لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اچھے چھے کمنڈ بھی دیجئے انشاءاللہ اسے ہی کوئی اور کڑکدار اور جاندار موٹیویشن اسٹوریز کے ساتھ آپ کے پاس ضرور آئیں گے